السلام علیکم تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے کہ لالپور کے ایک گاؤں میں عجیب واقعہ پیش آیا لالپور یعنی موجودہ فیصلہ بات کا ایک گاؤں فازل پور جس کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے یہ اپنی نویت کا عجیب گاؤں تھا جس میں موجود تبام گھروں کے دروازے نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی ایک صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کی مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسروں کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا گاؤں سجایا جاتا تھا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے اسی گاؤں میں ایک ذمہ دار جس کا نام نواب چاند تھا یہ کاشکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انگریز کمشنر کا منشی بھی تھا فاظر پور گاؤں کے مسائل حل کرانے میں پیش پیش رہتا اور تمام گاؤں والے نواب چاند کی بہت عزت کرتے تھے ایک دفعہ منشی کی بیٹی رانی کپاس کے کھیت میں کپاس چن رہی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کسی نہ معلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے رانی پر ایک نشہ آور کپڑا پھینکا اس سے پہلے کہ رانی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی اس معلوم شخص نے رانی کو داغدار کیا جبکہ وہ کھیت کے درمیانی حصے میں موجود تھی اور وہاں کسی کی عامدرف کا کوئی امکان بھی موجود نہ تھا کافی دیر بعد رانی کو ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی اس کی عادے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے اس بات کی بھنک لگ گئی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا رانی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے مگر پھر اسے اپنے باپ یعنی منشی کا خیال آیا وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کے سہارے ہی زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے اچانک رانی کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی اور سکوں کے ساتھ ہی کپاس کے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی رانی نے تحریر پڑی تو اس پر لکھا تھا مسلسل ایک گھنٹے تک مجھے لفت اندوز کرنے کا بے حد شکریہ یہ میری زندگی کا یادگار گھنٹا تھا جس کو میں مفت میں کیش کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہیں رانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ پتہ اور سکے اٹھائے کپاس کے پتوں سے اپنا آدھا جسم چھپایا اور گھر کے بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی وہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا باپ رانی کو اس حالت میں دیکھے گا تو شاید اس کی سانسے ادھر ہی رک جائے عدالت میں پہنچی تو قاضی سے کہا قاضی صاحب اس گاؤں کی بیٹی پر بہت ظلم ہوا ہے اگر یہ دن غروب ہونے سے پہلے میرے مجرم کو نہ پکڑا گیا تو ایک اور ظلم ہوگا قاضی نے جب رانی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے کابنے لگا رانی نے اس کے سامنے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے رکھ دیئے قاضی نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو عدالت کے آہاتے میں جمع کیا جائے کچھ ہی دیر میں تمام مد حضرات بھی جمع ہوئے اور ایک ماہر شناسی کو بھی بلایا گیا جو لکھائی کی شنات کر سکتا تھا شناسی نے ایک کے کر کے سب کی لکھائی چک کی مگر کسی کی بھی ہنڈ رائٹنگ میچ نہ ہو پائی رانی کا باب منشی بھی عدالت میں پہنچ گیا اور برند آواز میں چیخ چی کر کہنے لگا کہ گاؤں والو آئی تم سب کے لئے مر جانے کا موقع ہے میں نے تم لوگوں کے حقوق کے لئے جھنگ لڑی اس گاؤں کی فلاق کے لئے دن رات محنت کی مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا عدالت میں موجود تمام لوگوں نے منشی سے کہا کہ یہ جنب کرنے سے پہلے ہم حلاق نہ ہو جاتے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا رانی کو اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے عدالت میں موجود ایک بڑھ شخص نے کہا قاضی صاحب رانی کے ساتھ ذاتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی ورنہ نہ وہ پتے پر تحریر لکھتا نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا قاضی نے منشی سے پوچھا کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا تو نہیں جس پر منشی نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہمارا کسی سے کوئی جگڑا نہیں نہ میں نے زندگی میں کسی سے بحث کی اور نہ دل دکھایا سونے کے سکوں کو دیکھ کر قاضی کے دماغ میں ایک ترقیب آئی کافی دیر سوچنے کے بعد قاضی نے سپائیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برطن لائے جائے اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے میں دیکھتا ہوں جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے جرم کا اقرار کیسے نہیں کرے گا عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کامنے لگے اور قاضی سے التجاہ کرنے لگی کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کیجئے ایک بڑے سکڑا میں پانی کی گیلن ڈالے گئے اور اسے آگ پر گرم کیا گیا قاضی نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں یہ بات سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی ایک بڑے دہاتی نے قاضی سے کہا قاضی صاحب مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کڑا میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈال دیں جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزاد دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دے ہو قاضی نے قطار میں کھڑے مردوں کو گناہ شروع کیا اور سپائی سے کہا کہ وہ سونے کسی کے لے آؤ سپائی سونے کسی کے قاضی کے پاس لائے تو قاضی نے انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا عدالت میں موجود تمام لوگ قاضی پر حیران ہوئے کی یہ کیا کرنے جا رہا ہے مگر اب انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہمیں تو اس پانی میں نہیں ڈالا جائے گا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے سپائی جانتے تھے کہ اس گاؤں میں صرف دو ہی قصاب گوش فروغ کرتے ہیں جو کہ اسی قطار میں موجود تھے جو عدالت کی اہاتے میں قاضی کے کہنے پر بنائی گئی تھی قاضی نے دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا ایک کا نام بشیر جبکہ دوسرے کا نام مولوی اختر تھا قاضی نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج کے دن دونوں نے دکان کھولی تھی یا ایک نے سب گاؤں والے جانتے تھے کہ مولوی اختر علی جمعے کے دن گوش فروغ نہیں کرتا جبکہ بشیر قصاب ہفتے کے ساتھ دن گوش فروغ کرتا ہے قاضی نے بشیر قصاب کو حوالات میں بن کر دیا اور سپائیوں سے کہا کہ اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنے جرم کا اطراف نہ کر لے انہوں نے قصاب کو ایک تشدد کا نشانہ بنایا تو اس نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا سب گاؤں والے حیران تھے کہ قاضی نے مجرم کو کیسے شنافت کی پس میں سمجھ گیا کہ یہ کام کوئی عیشہ سخت کر سکتا ہے جس نے یا تو کوئی تازہ جانور زبا کیا ہو یا پھر پھٹے پر گوش فروغ کرتا ہو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج کوئی جانور زبا نہیں کیا گیا تو سارا شک ان دو قصاب پر ہی ہوا آج چونکہ جمعے کا دن تھا لہذا مولوی صاحب نے آج اپنا پھٹا بن کر رکھا تھا جبکہ بشیر قصاب کی دکان کھولی تھی اس نے رانی کو کپاس کی کھیت میں اکیلے ہی جاتے دیکھا تو ادھر سے ہی رانی کا پیچھا کیا انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکھ کے جیب میں ڈالے پھر جیب سے باہر بھی نکالے جس وقت رانی کپاس کی کھیت میں گئی تھی اس وقت اس کی دکان بھی بند دیکھی گئی تو اسی پر ہی شک گیا تھا اور اب تو اس نے اپنے جرم کا اطراب بھی کر لیا پساب کی اس جرم کی عبرتناک سزا دی گئی اسے سپائیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا سب دے ہاتھیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد فازلپور گاؤں میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکا منشی اپنی بیٹی رانی کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہوا کیونکہ اس وقت کے بعد رانی کی منگنی ٹوٹ گئی رانی کا منگیتر ایک تندل شخص تھا جو حقیقت جانگنے کے باوجود بھی رانی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا منشی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے قاضی نے رانی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا منشی نے عزت کے ساتھ رانی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور رانی نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا